سبحان اللہ و بحمدہ یفقحو قولی وجعلی وزیع من احلی اللہمہ الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزکنا اتباع اللہمہ رنالباطل باطل ورزکنا اجتناب آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ رکو نمبر تھرٹی ایٹ آیت نمبر ٹو سیونٹی فور اللہزین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرم وعلانیتا فلہم اجرہم اند ربہم ولخوفن علیہم ولہم یحزنون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال ان کے ساتھ رات کو اور دن کو پشیدہ طور پر چھپا کر یا علانیہ تو ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کوئی خوف اور کوئی غم اور خزن کا مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے مدنی صورت ہے سورہ البقرآ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے بالی صورت ہے میں نے اس دن بھی آپ کو پشیدہ دور اقوات کی تفسیر میں یہ بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ وہ دور ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام رونما ہوا ہے اور اسلامی ریاست میں اس اسلامی مملکت کا معاشی دھانچہ کیسے چلے گا کنگلے فقیر خالی ہاتھ مفلس وہاں سے مہاجر منتقل ہو کے مدینہ کی بستی میں آئے ہیں ہاں مواخات تو ضرور ہو چکی ہے انہوں نے گھر بھی بانٹ لیے لیکن اس سسٹم کے اندر آپ آگے سے اسلامی نظام معیشت اس بستی کے اندر کیسے چلے گا آگے ایکنومک سسٹم کیسے ایوالو کرے گا کیسے رن کرے گا اور رہتی دنیا تک یہ مدینہ کی بستی جو باقی بستیوں کے لیے نمونہ قائم کرنے والی بستی ہے اس کا ایکنومک سٹرکچر اور دھانچہ کیسا ہوگا ہم نے پچھلے دو رکوات میں بڑی وضاحت سے اسلامی معاشی نظام کی ریڈ کی ہڈی یعنی انفاق بھی سبیل اللہ پر بات کی دی اور اگر ذہنوں میں مختصراً اس چیز کو دہرا لیجئے کیونکہ وہ سسٹم اگلے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ذرہ زیادہ آسان ہو جائے گا اسلامی معاشی نظام کیسے چلتا ہے اللہ کا طریقہ دنیا آزمائش ہے امتحان گاہ ہے یہاں پہ اس دنیا میں امتحان گاہ میں آزمائش گاہ میں اللہ سب کو نعمتوں کی مساوی اور برابر تقسیم نہیں کرتا یہ اللہ کے عدل کے طریقے کے برخلاف نہیں ہے یہ آزمائش کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے تو جب یہ اللہ ہی کا طریقہ اور اللہ کی قانون ہے تو ہر معاشرے میں اسلامی معاشرے میں بھی اور ہر ہی معاشرے میں اس دور سے لے کے قیامت تک ہر دور ہی میں مختلف طبقے معاشرے کے اندر ہوں گے اور رہیں گے اور ان کا ہونا فطری ہے سب سے مال اکٹھا کر کے اور پھر مساوی تقسیم کر دینا جیسے کومنزم اور سوشلزم میں ہے یہ طریقہ اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور یہ غیر فطری طریقہ ہے اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں ہے اللہ کی آزمائش کو ختم کرنے کا طریقہ ہے تو اس اللہ کی سنت کے مطابق ہر معاشرے میں ایک اوپر والا کھاتا پیتا متمکن طبقہ ہوگا جس کے پاس مالی فراخی ہے ایک درمیانہ طبقہ ہوگا اور ایک نشلہ طبقہ ہوگا جو مال کی تنگی کا شکار ہے اب اس سارے کے سارے تفریق اور اس سارے کے سارے ڈیفرنس میں سسٹم چلے گا کیسے شریعت قرآن اوپر والے طبقے کو یہ بتا کر یہ سکھا کر کہ اللہ نے تمہاری جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کے بدلے خرید لی ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے حساب آسان کرنے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو قبر سے ٹالنے کے لیے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مختلف معاملات سے اس مالدار طبقے کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی طرف مائل کیا جاتا ہے ان سارے اغراض اور مقاصد اور نیت سے جب وہ صاحب مال طبقہ مال خرچ کرتا ہے تو پھر یہ مال اوپر والے طبقے سے نیچے والے قمزور فقیر مفلس بیوہ یتیم محتاج طبقے کے پاس پہنچتا ہے اوپر والے طبقے سے جب ان کا زائد مال نکلتا ہے تو وریہ اسراف نمود و نمائش تکبر تفاخر غرور ہرس حوس تمہ لالچ تقاسر کے شوق اور پھر حرام کاریوں اور بدکاریوں سے بچ جاتا ہے یہ اوپر والا طبقہ جب ان سے فالتو اور زائد مال نکل جاتا ہے یہ اوپر والے طبقے کا فائدہ اور یہ ان سے مال نکالنے کا فائدہ یہ معاشرے میں مال اوپر والے کھاتے پیتے آسودہ صاحب مال سے مال نکال کے صرف ان کو پاک نہیں کرتا ان کے گھروں کو پاک کرتا ہے ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے ان کے محول کو پاک کرتا ہے ان کے مال کو پاک کرتا ہے ان کے روئیوں کو پاک کرتا ہے اور یہ مال نیچے والے طبقے کے پاس منتقل ہو جاتا ہے جب یہ مال نیچے والے بے قص مجبور طبقے کے پاس آتا ہے تو کسی کے گھر کا چولا جلتا ہے کسی کی پیٹ کی آگ بجھتی ہے کسی کے جسم کے اوپر لباس ڈھاپ دیتا ہے کسی بیمار کو دوا مل جاتی ہے کسی کسی کے ٹوٹے وے گھر کی چھت واپس پڑ جاتی ہے اور نیٹ end of the day ہوتا کیا ہے یہ نیچے والا کمزور پسا ہوا محروم طبقہ اوپر والے طبقے کے مال پر ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اگر یہ ضرورتیں پوری نہ ہوتی تو پھر پیٹ کی بھوک جسم کی بے لباسی ان کی بیماری ان کا بھوک اور افلاس ان کو لوٹ مار قتل رہزنیوں ڈکیتیوں پر مجبور کرتی لیکن اب جب ان کی ضرورتیں پوری ہو گئیں تو وہ مطمئن ہے وہ پرسکون ہے وہ نہ چوری کرتے ہیں نہ ڈاکہ کرتے ہیں نہ لوٹ مار کرتے ہیں نہ رہزنیہ کرتے ہیں وہ نہ بیمانیاں کرتے ہیں نہ دھوکے فراڈ کرتے ہیں نہ وہ بدکاریاں کرتے ہیں نہ زنکاریاں کرتے ہیں اور معاشرے کا نیچے والا طبقہ بھی اب امن میں آ جاتا ہے اوپر والا طبقہ بھی بہتر حالت میں نیچے والا طبقہ بھی بہتر حالت میں معاشرے کا محول سدھر جاتا ہے معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے فطروں کا انستداد ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور بہت خوبصورت سا کام ہوتا ہے جو اسلام کا مزاج اور اسلام کا ٹیمپرمنٹ ہے دونوں طبقوں کے اندر محبت عام ہو جاتی ہے جب ایک طبقہ دوسرے طبقے کی ضرورتوں کو حاجتوں کو مسائل کو حل کرتا ہے تو دونوں طبقوں کے درمیان نفرتیں چھٹ جاتی ہیں آپس کے بغز کینے ختم ہو جاتے ہیں حسد ختم ہو جاتا ہے اور دونوں طبقے باہم شیر و شقر کوکے آپس میں خیر خواہی محبت خلوص اخلاص کے خوبصورت محال میں امن کے ساتھ رچنے بسنے آباد ہونے لگتے ہیں یہ ہے اسلامی نظام معیشت انتہائی خوبصورت محال ہے انتہائی خوبصورت نظام ہے جو محبتوں کو مٹا دیتا ہے آگ کو بجھا دیتا ہے فتن و فسادوں کا ختمہ کر دیتا ہے بے حیائیوں کا قلعہ کمہ کر دیتا ہے بھوک فلاس کے نشان اڑا دیتا ہے حرامکاریوں اور بدکاریوں کا قلعہ کمہ کر دیتا ہے یہ ہے وہ نظام معیشت جس کے پڑے دور اثرات اور خوبصورت اثرات ہیں اتنا خوبصورت نظام معیشت ہونے کے باوجود آج تقریباً تمام ہی امت کے افراد اور تمام ہی مسلم ممالک اس خوبصورت نظام معیشت کو ترک کر کے ایک دوسرا نظام معیشت اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے مسلم ممالک اور کنسنسز آف اپینین کے ساتھ کہ آج وہ بہتر ہے اور آج کے ان رکوات میں اسی نظام معیشت پر بات ہوگی جو غیر اسلامی نظام معیشت اور حیرت کی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین اور ایکسپلسٹلی اور پرفیکشن تک ایوالڈ سسٹم ہونے کے باوجود آج ہم آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے جو کہا گیا ڈھونڈتے پھڑتے ہیں اغیار سمٹی کے چراخ اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے اتنا خوبصورت سسٹم ہے ہمارا اور اس کی بجائے ایک آلٹرنیٹیو ایکنومک سسٹم آج امت ساری کی ساری اس ہی کو اڈاپٹ کیے بنظر آ رہی ہے اس ہی آلٹرنیٹیو ایکنومک سیٹ اپ کی بات آج کے رکو میں موجود ہے اور وہ وہ ایکنومک سسٹم ہے سودی نظام معیشت سودی نظام معیشت ربا کا نظام یہ مخلصانہ نظام تھا یہ ایسار والا نظام تھا وہ خود غرزانہ نظام ہے یہ بے لاؤس محبت اور خیر خواہی سکھاتا تھا وہ سیلفشنیس اور خود پسندی کی طرف لے جاتا ہے یہ انفاق کرواتا ہے وہ ہرس اور بخل کی طرف لاتا ہے انتہائی خود غرزانہ سودی نظام معیشت پر اب اس رکو کے اندر حرمت اور بڑی کاری ذرب لگائی جائے گی یہ وہی نظام معیشت ہے جو مسلمانوں کا نہیں یہود کا بنایا ہوا نظام معیشت ہے اور یاد رکھیں کہ یہود مغدوب وہ گروہ ہے جو مغدوب ہے ملعون ہے اور یہ وہ ہے جو مال کی شدید محبت میں گھرے ہوئے ہیں یہود وہ قوم ہے جو مال کی شدید حرس رکھتی ہے بڑے خریص حوص تمہ لالچ بخل اس قوم کے اندر گڑی ہوئی ہے بڑی حریص قوم ہے حاسد بھی ہیں اور حریص بھی ہیں بخیل بھی ہیں اور لالچی بھی ہیں انہو لحب الخیری لشدید ان کی کیفیت ہے حب من جمع ان کی صفت ہے اس مال کی محبت میں وہ جب عالمی جنگیں ہوئیں ورلڈ وار وان ورلڈ وار ٹو تو اس وقت یورپ میں انگلینڈ کے اندر ان جیوز نے یہ سودی بینکاری نظام جو ہے اس کو آغاز کیا تھا تو یہ بنیادی طور پر یہ نظام تخلیق ہے یہ انونشن ہے یہ کرییشن ہے جیو لابی کی انتہائی خود غرضانہ نظام ہے اور اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میرا خیال ہے چاہدہ اگر آپ میں سے کچھ نے انگلیش لیٹرچر پڑھا ہوگا تو شیکسپیر اپنے ایک نوول میں لکھتا ہے شیکسپیر کا ایک نوول مرچنٹ آف وینس اس میں شیکسپیر کا ایک کیاریکٹر ہے ایک یہودی مہاجن شائلوک اور اس سے کرز لینے والا ایک شخص بسنیوں تو شائلوک سے جب اس نے کرز لیا اور اس کا کرز اس کی اس کی میاد پر واپس نہیں کر سکا تو یہ کتنا خود غرضانہ نظام میں کہ شائلوک کا جملہ ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا ایشال ٹیک تائی پاؤنڈ آف فلیش کہ میں تم اگر میرا کرز واپس نہیں کروگے تو پھر میں تمہاری گوشت کا ایک پاؤنڈ ایک ٹکڑا میں تمہاری گوشت کا نکالوں پھر وہاں پہ تو اس کی لوئر موجود تھی اور اس کی لوئر نے پورشیاں نے فائٹ کیا اور پورشیاں نے شائلوک کو کہا کہ تم نے اپنا گوشت کا ٹکڑا لینا ہے وہ لے لو لیکن تم خون لینے کے حق دار نہیں لیکن اس زمانے میں تو اس لوئر نے بچا لی اپنے مکروز کو لیکن کہاں کہاں بچیں گے کہاں کہاں وہ سود کے ڈسے وے بچیں گے اتنا زیادہ یہ خود غرضانہ نظام ہے اتنا زیادہ خود غرضانہ نظام ہے کہ سود کی چکی میں پسنے والا سسک سسک کے جانتے تھے اور معاشی طور پر موت کا شکار ہوتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور معاشی طور پر بہران نہیں معاشی موت کا شکار ہو جانتے اور وہ سسکتی تڑکتی انسانیت کو دیکھ کر اس یہودی مہاجن کو اور اس لون دینے والے کو ترس نہیں آتا یہ وہ سنگ دلانا اور یہ جانوروں کا ایسا محول ہے جو یہ سودی نظام پیدا کرتا ہے تو اسی سودی نظام پر آج تفسرہ اگلی آیت میں موجود ہے اللہ زینا یاکولونا ریبا وہ لوگ جو کیا کھاتے ہیں ریبا کھاتے ہیں ریبا کا روٹ ورڈ را با واو ہے ربو کا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھانا بڑھانا پھلنا پھولنا نشو نما دینا افضائش کرنا to grow to help it to flourish to promote the growth رب بھی اسی سے کیونکہ رب کیا کرتا ہے اپنی مخلوق کو تخلیق کرتا ہے پھر مخلوق کی افضائش میں اس کے بڑھنے میں اس کے پھلنے میں اس کے پھولنے میں اس کے رسک وراغ ہوا مٹی پانی بہت سے وسائل کے ساتھ اس کی افضائش میں مدد کرتا ہے یہ رب ہے پالتا ہے پوستا ہے نگرانی کرتا ہے نگتاشت کرتا ہے تو ریبا وہ مال لگانے یا مال دینے یا لینے یا خرچ کرنے کا یا انویسٹ کرنے کا وہ طریقہ جس سے مال بڑھتا ہے یہ ہے ریبا کا روٹ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود لا یکومونا اللہ کما یکوم اللہ اللہ نے بڑا کلیر کٹ کمنٹ دے دی ایک قرآن پڑھنے والوں ایک قرآن کے طالب یہ دیکھو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا حال صرف اس شخص کی طرح کا ہو جاتا ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور وہ صرف کس طرح کھڑے ہوتے ان کی حالت کیا ہوتی ہے اس شخص کسی حالت بن سکت جاتی ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دی یا تخبت خش شیطان من المس کوئی یہ سارے کا سارا کام شیطانی معاملہ ہے یہ شیطانی معاملہ ہے شیطان کے فتنوں وسوسوں کا تخلیق کردہ ہے اور شیطان ہی کی اجارہ داری ہے اور شیطانی ایجنٹیں یہ کام کرتے کرواتے ہیں اور شیاطین ہی کے سرکردہ اس کے اندر بلابس ہے اور سود لینے والا اللہ کی نظر میں اللہ فرما رہے ہیں وہ تو ایسے جیسے وہ خبتی ہو گیا اس کو تو کوئی خبت ہو گیا اس کی تو اکل ماری گئی اس کے تو ہوش اڑ گئے ہیں وہ تو کوئی باولہ ہو گیا باولہ کون ہوتا ہے باولہ ہوتا ہے جس کو کسی باولے کتے نے کاٹا ہوتا ہے وہ ریبیز ایک بیماری اس کو ریبی ڈاغ وہ باولہ کتہ کاٹا ہے تو وہ انسان بھی باولہ ہو جاتے ہیں اس کو ہوش نہیں رہتی اس کو اکل نہیں رہتا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سود کھانے والا تو بالکل باولا ہو گیا وہ خبتی ہو گیا اس کو تو ہوش ہی نہیں لی ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے اس کو چو کر بابلا کر دی ایسے لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے جیسے سود کھانے والے اچھے والے ہوش حواظ میں تھے سود کھانے لگے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیطان نے کوئی جادو کی چھڑی لگائی کوئی میجک وینڈ لگائی اور وہ خبتی ہو گیا ان کے ہوش مارے گئے اللہ صرف یہ نہیں فرما رہا ہے آگے ان خبتیوں کے خبتی ہونے کی دلیل بھی بتا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سود کھانے والا تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل اس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دی اس کے خبتی ہونے کی دلیل دیکھو اس کے بہکے بہکے ہونے کی حالت دیکھو یہ دیکھو پاگلوں اور باولوں کی باتیں کرتے ہیں یہ پتہ ہے کیا باولوں کی بات کرتے ہیں ذالکہ بے انہم یہ تو کہتے ہیں یہ دیکھو کتنی ہماقت کی بات کرتے ہیں یہ کتنی باولوں اور پاگل پن اور دیوانگی کیسی باتیں کرتے ہیں یہ باولیں ہیں یہ پاگل ہیں ان کے ہوش مت خراب ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک جیسے بات ہے حالانکہ اللہ نے تو تجارت کو تو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے سود کی حرمت کا حکم تو یہیں پہ کیٹیگورک لی آ گیا اور اللہ نے سود خور کے باولے پن کی دلیل کے لیے ان کا جملہ کوٹ کیا کہ یہ اتنے باولے یہ اتنے صرف پھرے ہیں پاگل کہ ان کے نزدیک تجارت اور سود ایک کی چیز ہے تجارت اور سود کیا ایک ہے اگر ہم ظاہری آنکھ سے چند فرق دیکھیں تو آپ سب اگری کریں گے کہ تجارت اور سود ایک نہیں ہے کچھ ظاہری فرق دیکھئے مثلا آپ دیکھیں کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے سود میں صرف نفع ہی نفع ہے اور definite short short نفع ہے تجارت میں ایک ہی دفعہ نفع ہوتا ہے آپ مال لگائیں گے اس دفعہ آپ کو نفع ہوگا اگلی دفعہ پھر نفع لینے کے لیے پھر مال لگانا پڑے گا انویسٹ کرنا پڑے گا تجارت میں ایک ہی دفعہ نفع آتا ہے سود میں کیا ہے بار بار نفع آتا ہے ایک دفعہ لگا دیا بیٹھے رو آتا رہے گا نفع تجارت میں نفع نقصان دونوں ہیں لیکن سود میں صرف نفع ہے اور مقرر ہے تجارت کا نفع مقرر نہیں ہے سود کا نفع مقرر ہے تجارت میں نفع ایک بار آتا ہے سود میں نفع بار بار آتا ہے اور سب سے بڑا فرق تو اگلہ نے آگے ہی بتا دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تجارت کو اللہ نے خلال کیا وَحَرَّمَ الرِّبَاءَ اللہ نے خرام کر دیا ہے اس کو یہ واضح آیات ہونے کے باوجود اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَاءَ کی آیت ہونے کے باوجود کہ اللہ نے سود کو خرام کر دیا ہے سود کی حرمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا ایک شخص قرآن پڑھنے والا قلمہ گو شخص آج ہمارے معاشرے میں ایک شراب کے گلاس اور ایک پیپسی کے گلاس کا فرق تو محسوس کرتا ہے وہ بھی ہر رمہ تھا ایک تھالی جس میں خنزیر کا گوشت ہے اور ایک تھالی جس میں بکری کا گوشت ہے ان کا فرق محسوس کرتا ہے ایسا ہے کہ نہیں کوئی ہے کلمہ کو کوئی ہے نمازی جو بکری کے گوشت خنزیر کے گوشت کے فرق کو محسوس نہ کرے یا پیپسی کے گلاس اور شراب کے گلاس کے درمیان فرق محسوس نہ کرے اس کی حقیقت اس کی حرمت اور اس کی حلت کو واضح طور پر سب انپڑ سے انپڑ شخص اس کو تسلیم کرتا ہے لیکن یہ وہ جس کے اللہ نے حرمت اور حلت کے احقامات دی ہیں اور پھر ایسی حرمت کہ قرآن میں کوئی ایسی حرمت نہیں کہ جس کو پامال کرنے والے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے بیان کی اور اس کی حرمت کو پامال کرنے والے کے لیے اللہ نے حلانے جنگ کر دیا قرآن میں کوئی چیزیں ہیں حدیث میں مانعین زقاة کے خلاف جنگ ہے مرتدین کے خلاف جنگ ہے جھوٹے دایان نبوت کے خلاف جنگ ہے شراب خوروں کے خلاف جنگ ہے لیکن وہ حدیث سے پتا چلتا ہے قرآن میں واحد ایک حرام کرتا چیز جس کے خلاف جنگ ہے وہ شراب ہے اور خنزیر اور بکری کے گوشت میں فرق محسوس شراب اور پانی اور پیپسی میں فرق محسوس لیکن وہ حرمت جس کے لئے قرآن نے حرب من اللہ ورسولہی کہہ دیا اس کی حرمت کے بعد اس کی حرمت کو تسلیم نے کیا جاتا اور اس کی حضمت اور مختلف قسم کے فتوے اور مختلف قسم کی توجیہات اور دلیلیں اور حجت بازی اور بحث اور تقرار کا اور کیلوکال کا تذکرہ اور مباحثیں جاری ہیں یہ آیات سورہ البقرہ کی یہ آیات یہ سود کے حوالے سے ہتمی فائنل حکم ہے سود کے حوالے سے سب سے پہلا حکم سورہ الروم میں سورہ الروم کی آیت نمبر تھرٹی نائن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا اے لوگو یہ سود جو تم کھاتے ہو تمہارا مال بڑھ جائے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا یہ پہلا حکم تھا اللہ نے کانسپٹس کو چینج کیا آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کی کوشش کی اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا یہ پہلا حکم سورہ روم آیت نمبر تھرٹی نائن میں اس کے بعد سورہ الامران آیت نمبر ایک سو تیس سے آگے اللہ نے پھر حکم دے دیا اے ایمان لانے والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ تو گوئے منہ ہی آگئی ناپسندیدگی اور پھر اس کے بعد منہ ہی آگئی اور اس کے بعد اب یہ سورہ ال بقرہ میں فائنل اور حتمی حکم ہے سود کی ربا کی حرمت کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکل ان کی زندگی کے آخری ایام میں یہ حقمات ناصل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر یہ اعلان فرمایا حجت الودا کے موقع پر جب آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس ہی میں آپ کے الفاظ بھی موجود ہیں میں جہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں کوئی آباطل کا مطلب حق کا مقالف ہے کوئی آسود حق نہیں ہے جائز نہیں ہے جو چیز حق نہیں ہوتی وہ ناجائز ہوتی وہ غیر حق ہے میں جہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں یعنی آپ نے آغاز اپنے گھرانے سے کیا اور اپنا ذاتی نمونہ اور مثال رقم کی اب اسے بھی پتا چلتا ہے کہ ان دو آیات ابتدائی آیات کے بعد ابھی تقصود لیا دیا چاہ رہا تھا اتنی واضح آیات ان کی آگے ہم تفسیر پڑھتے ہیں اتنی واضح کلیر کیٹیگوریکل آیات حرم الربا اللہ نے ربا اور سود حرام کر دیا اس کے باوجود مباحثہ چاری ہے مباحثے میں مختلف اعتراضات ہیں ان پر میں بات کرتی ہوں پہلی کرٹیسزم جو آتی ہے ان آیات اور ان احکامات کی حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ سود جو آج کا نظام کا سود ہے جو آج ہمارے معاشرے میں سودی نظام رائج ہے یہ وہ نہیں جو مکہ اور مدینہ کی بستی کا تھا اور احکامات اس دور کے لیے ہیں آج کے لیے نہیں یہ بڑا عرف عام کا اعتراض ہے یہ جو احکامات ہیں یہ اس سود کے سسٹم کے لیے ہیں جو مکہ مدینہ کی اور اس دور کے عرب معاشرے میں رائج تھا یہ آج کے سودی نظام کے لیے نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے اور اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اس زمانے کا سودی نظام سمجھنا پڑے گا اور پھر آج کی مماثلت دیکھنے پڑے گی اور اس کے ضررر اثرات کو تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا اس دور میں صاحبِ مال طبقہ یہود کا تھا ظاہرِ مال وہیں زیادہ بھاگ بھاگ کے جاہاں کرتا ہے جہاں اس کی محبت زیادہ ہوتی اللہ بغیر محبت کرنے والوں کو بھی نواز دیتے ہیں حضرت قباب بن ارتجیسوں کو بھی نواز دیتے ہیں لیکن اکثر وہ وہیں جایا کرتا ہے جہاں حرص زیادہ ہوتی ہے جبہ زیادہ ہو جاتے ہیں بہرحال مالدار طبقہ یہود کا تھا اور کمزور اور مالی طور پر تنگ طبقہ مسلمانوں کا تھا یہ یہود محاجن لون دینے والے محاجن جو ہے یہ سود دیتے تھے کسی کو کرس کی ضرورت ہوتی تھی کسی کو لون کی ذاتی مشکلات کوئی مسائب کوئی پریشانی اور مال نہیں ہوتا تھا ایکنومکلی تنگ ہو جاتے تھے کوئی کرائسز آتا تھا تو یہود سے مال لیا جاتا تھا یہ کرس پر مال دیتے تھے اور مال دیتے وقت یہ معاہدہ ہو جاتا تھا کہ یہ مال جب تک واپس نہیں کیا جائے گا اس مال پر اتنا شرع منافع فلاں فلاں میاد میں لازمان کرس دینے والا مقروض دیتا رہے گا یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا یہ اتنے پیسے دیئے گئے جب تک یہ ریٹرن نہیں ہوتا اصل ذر پر اتنی دیر اتنی شرع سے اتنا اتنا نفع دینے پر لازم پابند ہوگا وہ مقروض شک یہ سسٹم تھا وہاں پہ کرس کا اور یہ یہودی مہاجن یہ کاروبار اور اپنا دھندہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اپنا دیتے ہیں اگر ہم آج کے دور کا سودی نظام دیکھیں تو منوان جیسا وہ یہودی مہاجن تھا ویسا منوان آج لون شاکس ہماری بستیوں میں بھی موجود ہیں یہ لون دینے والے یہ قرض دینے والے یہ مہاجن آج غریب مسکین محتاجوں کو ان کی کوئی پرابلم کوئی کلامٹی میں آج بلکل سود کی شرع کے اوپر قرض پر مال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو امرجنسی میں اپریشن کرانا پڑ گیا مال نہیں ہے کسی کے گھر کی چھت گر گئی کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی کا کوئی فوت ہو گیا تجہیز اور تقفیم کے لیے کتنی خواتین میرے پاس آتی ہیں ان محلوں سے کچھی آبادیوں سے بستیوں سے کتنی خواتین اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ہی یہ قرض لیتی ہیں اور پھر ساری ساری عمر ان کے بیٹے وہ سود کی قسطیں ادا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اصل ذاروہی پہ رہ جاتا ہے ایک نہیں میں نے کتنی کتنی داستانیں دیکھی اور گھر کے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھیں منوان اسی شکل میں جیسے عرب کے اس معاشرے میں وہ یہودی مہاجن وہ لون دیتا تھا اور وہ سود کی شرعہ مقرر کر دی جاتی تھی بلکل اسی طرح آج ہماری ان کچھی آبادیوں بستیوں محلوں اور چھوٹی آبادیوں کے اندر واقعتاً اس ہی شکل میں سود کا سسٹم رائج ہے اور وہ لون شاکس موجود ہے ان پر یہ حکم کا اطلاع موجود ہے بلکل وہی شکل ہے لیکن اصل تبصرہ جو ہے ہمارے سودی نظام بینکاری کے خلاف آتا ہے کہ یہ وہ نظام نہیں ہے اور ہر امر ربا کا اطلاع سودی نظام معیشت پر نہیں ہوتا میں اس بات کا دعویٰ نہیں کروں گی کہ میں کوئی اکانومسٹ ہوں یا میں کوئی ماہر معیشیات ہوں اور میں آپ کو ایکنومکس سمجھا دوں گی میں تو سیدھی سادھی ڈاکٹر ہوں اور میرا لائن اور شعبہ وہ ہے لیکن موٹا موٹا جو ایکنومکس سسٹم اس بینکنگ سسٹم کے ساتھ اور سودی نظام کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجی ہماری بینکنگ سسٹم میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے معاشرے کا جو کھاتا پیتا ایفلوینٹ طبقہ ہے جب ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد مال ہے تو وہ آسودہ طبقہ مالدار طبقہ اپنا ضرورت سے زائد مال آکے ایک بینک میں ڈپوزٹ کروا دیتے ہیں اور بینک کے ساتھ ان کا ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اتنے لاکھ اتنے کروڑ تمہارے پاس ہیں ہر مہینے یہ تم رکھو گے تم نے اس کو جو کرنا ہے کرو انویسٹ کرو جہاں مرضی کرو جس کو مرضی دو کالے چور کو دو یہ نان نا فار بزنس ہمیں کیا ہے ہمیں تمہیں اس مال کے عوض ہر مہینے اتنا نفع دیتے رہنا ہے اوپر والا طبقہ آکے بینک کے اندر مال ڈپوزٹ کر آکے بینک کے ساتھ یہ معاہدہ سودی معاملات پر کر جاتا ہے اس کے بعد یہ مالدار طبقہ کہانی میں سے نکل جاتا ہے اب بینک کے پاس مال ہے اس بینک کے پاس معاشرے کا میڈل کلاس طبقہ عصد درجے کا جو میڈل کلاس طبقہ ہے بہت فقیر مسکین نہیں ہے یہ میڈل کلاس طبقہ اس بینک کے پاس آتا ہے کسی نے اپنی کوئی چھوٹی سی سنت بنانی ہے کسی نے کوئی چھوٹا سا اپنا پلانٹ بنانا ہے کسی نے کوئی اگر وہ زہرات یا کسی نے اپنی دکان بنانی ہے اگر وہ تاجر ہے تو کوئی بزنس کرنا ہے اگر وہ کوئی چھوٹا سا سنتکار ہے تو اس نے اپنی کوئی چھوٹی سی کارٹیج انڈسٹری بنانی ہے اور اگر وہ زہرات کے ساتھ ہے تو کسی نے ٹریکٹر لینا ہے کسی نے خاد لینے ہے کسی نے بیج لینے ہے ان کاموں کے لیے یہ درمیانہ طبقہ میڈل کلاس طبقہ بینک کے پاس آکے اس بینک سے اسی مال میں سے کرزہ لیتا ہے جب یہ درمیانہ طبقہ کرزہ لیتا ہے تو کرزہ دے یہ مال کس کا تھا اسی انڈسٹر کا جو بینک کے پاس آیا تھا یہ بینک اس کو کرزہ دیتے وقت اس کے ساتھ مکروز کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ تم نے لون اتنا لیا ہے اس لون کے عوض تمہیں ہر مہینے اصل ذہر بھی تمہیں آہستہ آہستہ کس تمہیں واپس کرنا ہے لیکن جب تک تم اصل ذہر واپس نہیں کروگے ہر مہینے تمہیں اس اصل ذہر تمہیں اصل کرز کی کہ عوض تمہیں ہر مہینے اتنا جسے بینک مارک آپ کہتا ہے شرعہ منافع ہر مہینے تمہیں میرا دینا ہوگا اور یاد رکھ لیجئے گا اس بینکنگ سسٹم میں وہ مہاجن کے سسٹم میں وہ لون لینڈر کے سسٹم میں تو اس مکروز نے ایک لون لینڈر کا شرعہ منافع دینا ہے اس بینکنگ سسٹم میں اس مکروز نے ایک بینک کا اور ایک اس انویسٹر کا دورے دورے منافع دینے ہیں اس بینکنگ سسٹم کا شخص جب بینک سے لون لیتا ہے تو وہ ایک مہاجن نہیں وہ دو دو مہاجنوں کی خوص بجھاتا ہے وہ ایک لون شنڈر نہیں وہ ایک کرز دینے والے نہیں وہ دو پارٹیوں کا مکروز ہوتا ہے وہ دو کی پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے وہ بینک کو بھی شرعہ دیتا ہے اور اسی میں سے اس نے انویسٹر کو بھی دینا ہے اس میں ایک نہیں اس میں دو دو مہاجن اس مکروز کا خون چوسنے کو تیار ہے یہ بینک کاری نظام معیشت اس مہاجن کے مکروز سے دورہ دسا جاتا ہے ڈبل افلکٹ ہوتا ہے اور یہ نظام اس مہاجن کے سودی نظام سے دوری قباحت والا نظام آپ سوچیں کہ ایک کا خون ایک چوس رہا تھا اب یہاں پہ ایک نہیں یہاں پہ دو دو مہاجن خون چوسنے کو بیٹھیں یہ شخص جس نے وہ کرزہ لیا بینک سے کرزہ لیا اب ایک اس نے بینک کی شرعہ دینی ہے اور پھر ساتھ انویسٹر کا حصہ بھی بیچ میں ہے دو مہاجن اس کے سر پر موجود ہیں یہ جا کے اس کے ساتھ اپنا کوئی کاروبار کرے گا اپنی کوئی انڈسٹری لگائے گا اپنا کوئی بزنس کرے گا لیکن وہ کاروبار اور بزنس یا ذرات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیچارہ مرد جس نے یہ سودی کرزہ لے لیا ہے اس کو کرنا کیا کیا کچھ ہے ذرا اپنے آپ کو اس کے قدموں میں اس کی جوتی میں کھڑا کر کے دیکھیں اور یہ حال آج ہمارے درمیانے طبقے میں سے ہر معاشرے کے مرد کا ہے وہ جو یہ درمیانے طبقے کا ہر سود کھانے والا مرد اس سے دسا ہوئے یہ مال لے کے اپنا کاروبار شروع کرے گا آپ کو بتا ہے کہ جب کاروبار شروع ہوتا ہے کوئی دکان نہیں کوئی کاروبار نیا تو دھندہ پہلے سال تو مندہ ہی ہوتا ہے کاروبار تو نہیں چاہا کرتا ہے takes time to flourish منافع آنے میں کچھ وقت لگتا ہے ابھی اس کا منافع آنا شروع نہیں ہوا ان پیسوں سے اس کو کاروبار بھی کرنا ہے کاروبار کے ساتھ اس کو ہر مہینے اپنی کرز کی قسط بھی ادا کرنی ہے ہر مہینے اس کو سود کا مار کپ اور سود کی شرع بھی ادا کرنی ہے ادھر اس کا کاروبار نیا ہے اس کو منافع بھی نہیں آ رہا اور ساتھ کے ساتھ اس کو اپنے کاروبار کے اوور ہیڈز اور اوپر کے خراجات بھی بورے کرنی ہے بجلی کا بل گیس کا بل ملازموں کی تنخواہیں دکان کا کرایا اب وہ تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے سودی معاملہ لیا ہو اس کو بل دینا ہی دینا ہے بجلی کا بھی دینا ہے گیس کا بھی دینا ہے دکان کا کرایا بھی دینا ہے اپنے ملازموں کی تنخواہیں بھی دینی ہے مال آ رہا نہیں اور اس کو نکالنا کتنی طرف ہے کرزے کی قسطیں مارک آپ کا شیئر اپنی اپنی اس بزنس کے اوور ہیڈز اپنے ملازموں کی تنخواہیں اور ادھر اس کی گھر کی چکی بھی چل رہی ہے گھر میں بھی ہی آس ٹو میک بودھے اینڈز میٹ بی بی کے خراجات بچوں کی پڑھائی بڑے ماں باپ کی دوائی سب کچھ گھر کا پریشر بھی اس کے اوپر کاروبار کا پریشر بھی اس کے اوپر کرز کا پریشر بھی اس کے اوپر مارک آپ کا پریشر بھی اس کے اوپر اور انکم اس کی زیرو کیا حال ہوگا اس مرد کا وہی حال جو آج ہمارے معاشرے میں ایٹی فیصد مردوں کا ہے اب اس نے تو گزارا کرنا ہے مال آ نہیں رہا ہر طرف سے جا رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ ہر غلط طریقہ اپنائے گا وہ بیمانی بھی کرے گا وہ دھوکہ بھی کرے گا وہ فراڈ بھی کرے گا وہ ملاوٹ بھی کرے گا وہ ناکس مال بھی بنائے گا انفیریئر کالٹی مال بنائے گا ملاوٹ بھی کرے گا زخیرہ اندوزی بھی کرے گا بلیک مارکٹنگ بھی کرے گا خورڈنگ بھی کرے گا اس نے تو اپنا انکم بڑھانا ہے وہ تو باولہ ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اب اور یہ ہر تاجر یہ سب کچھ کرے گا مال ناکس بنا کے ملاوٹ بنا کے زخیرہ اندوزی کر کے پھر اور اوپر سے کیا کرے گا اپنے اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے جو اس نے شرعہ کے لیے دینی ہے وہ کیا کرے گا وہ قیمتوں کی چیزوں کی نرخیں اور قیمتیں بڑھا دے گا انفلیشن ہو جائے گی جسے کہتے ہیں کنومکس سے معاشر قیمتیں بڑھ جائیں گے اس معاشرے کی اور پھر یہ وہ مرد ہے دھن ہے مرد ہمارے معاشرے کے جو اسود کے ساتھ اپنے نظام چلا رہے ہیں یہ باولہ جو اتنی بیمانیاں اتنی حرام کاریاں اور اتنا ظلم اور زیادتی معاشرے کے اندر کرے گا قیمتیں بڑھا دے گا اسمان تک قیمتیں پہنچئے لیکن وہ کیا کرے اس کی تو مجبوری ہے یہ قیمت بڑھانا اس کی مجبوری ہے quality of product کم کرنا وہ اپنے ملازموں کی تنخواہیں کم میتے دے گا کیونکہ اس کے تو overheads پوری نہیں ہو رہے اور پھر یہ صبح سے شام تک اس مالی تشدد کا شکار یہ باولہ ہو کے پھرنے والا یہ حقوق اللہ سے غافل ہوگا نہ نمازوں کی ہوش نہ جماعت کی فکر نہ قرآن کی تلاوت تبلیغ کا تو نام ہی پتا نہیں ہے نہ اس کو بیوی کے حقوق پتا بیوی attention attention deficit syndrome کا شکار بچے بچوں کو باپ کا پتہ ہی نہیں باپ تو اس وقت آتا ہے جس وقت بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اتوار کے اتوار ملاقات ہوتی باپ سے اس کو تو ڈساوے سود نے اس کو تو شیطان نے چھو کے پاغل کیا ہوئے وہ تو سودی کاروبار میں صبح سے لے کے شام تک وہ گھدے کی طرح ایک چکی میں پسر آئے نہ اس کو بچوں کی تربیت نہ بچوں کے احوال پورسی نہ بوڑے ماں باپ کی فکر اس کے رشتدار اس کی شاہ سکل دیکھے ترس چاہتے ہیں اس کے ہمسائے اس کا نام تک نہیں جانتے یہ ہے آج حال ہمارے اس middle class طبقے کے مرد کا وہ tensions وہ anxieties وہ crises خبر آئے گی پچاس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے دنیا فانی میں کوچھ کر گیا یا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا انٹی انگزائیٹیز کے گولیوں کے پھکے مارے گا وہ بھی اور اس کی بیوی بھی مارٹ اپ دینا ہے کیا کریں گے نہ حقوق اللہ نہ حقوق اللہ بعد نہ معاشرے کی فکر نہ کسی کی فکر آگ لگی ہوئی ہے اس کے گھر میں سود سے اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کے نوی فیصد درمیانے تب کے گھر اسی آگ سے چل رہے ہیں یا وہ خود اٹھ جائے گا یا وہ خود مر جائے گا یا پھر ایک دن اس کا کاروبات تھپ ہو جائے گا اور ملک کی معیشت بھی برباد ہو جائے گی انڈسٹری بھی برباد اس کا کام نہیں چلے گا اس کا کاروبات نہیں چلے گا اس کی دکان بند ہو جائے گی اس کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی totalement economic crisis اس ملک کے اندر آجائے گا اب ذرا نیچے والا طبقہ دیکھ لیجیے نیچے والے طبقے کے پاس کیا ہے اس کے مالک نے اس کی تنخواہ کم کر دی ہے نہیں اس کا گزارہ نہیں ہو رہا تھا اس کے خراجات نہیں پورے ہوتے اس کی تنخواہ کم ہو گئی وہ تھوڑے سے اپنے سکے لے کے بازار میں جاتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نرخ قیمتیں آسمان پہ وہ درمیانے طبقے نے قیمتیں بڑھا دی تھی نا قیمتیں آسمان پر ہیں جیب میں سکے تھوڑے ہیں اس کے بچے بھوکے اس کی بیوی بے لباس نہ سردی کے نہ گرمی کے ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں گھر کی چھت گریوی ہے چولے جل نہیں رہے پھیٹ میں بھوکی آگ جل رہی ہے بیمار ننگے بھوکے پیاسے اس کے بچے اس کو گھر میں نظر آتے ہیں یہ نیچے والا طبقہ پھر بھیڑیا بن جائے گا اس باشے گا یوپر والوں کو کھاتے وے دیکھے گا یہ ان کو پہنتے وے دیکھے گا بڑی بڑی گاریوں میں پھرتاوا دیکھے گا اگر یہ نیچے والے طبقے میں سے کچھ طاقتور ہے تو پھر وہ لوٹ مار کرے گا وہ رہزنیاں کرے گا وہ ٹکیتیاں کرے گا دن دہاڑے ان کی بستیوں میں آکے گولیاں چلا کے ان کی اعمال چھین کے لے جائے گا کچھ کو قتل کر دے گا کچھ کو معذور کر کے نکل جائے گا اس سے اپنے بچوں کی بھوک پر داشت نہیں ہوتی یہ طاقتور تھا یہ اٹھ گیا لوٹ مار کے لئے معاشرے میں لوٹ مار قتل رہزنی ڈکیتیاں کسی کا موبائل چھینے گا کسی کا ہینڈ بیک چھینے گا کسی ماں سے اس کا بچہ چھین کے کسی کا شوہر اب ڈکٹ کر کے وہ پھر مال مانگے گا یہ ہے وہ کام جو نیچے والا طبقہ کرے گا نیچے والا طبقہ جو بھوک ہے اگر وہ طاقتور نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا اس کی عورتیں بہیائی کریں گے فہاشی زنا کری کبھا گری کی اڈے آم ہو جائیں گے اسمتیں بیچی جائیں گے مال نہیں ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے عزتیں بکیں گی اسمتوں کی قیمت لگے گی کبھا گری کی اڈے آم ہو جائیں گے اس مارشی اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا طاقتور بھی نہیں ہے باہیا بھی ہے لیکن بھوکا ہے تو پھر ایک دن وہ جرائے پہ جائے گا اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑکے گا اپنے آپ کو آگ لگا لے گا یا وہ جائے گا اپنے گردے بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے لے آئے گا ہر یہاں وہ مان جائے گی اپنے دون ننے مونے سکول کے بچوں کو وہ کھڑی ہو جائے گی پٹڑی پہ خود بھی جان دے دے گی بچوں کو بھی ہلاک کر دے گی کیا یہ حال نہیں ہے معاشرے کا کیا یہ تصویر نظر نہیں آتی ہے وہ اوپر والا طبقہ بھی بے وکوف خبتی درمیانہ طبقہ تو ویسے ہی آگ میں جل رہا ہے اور نشلا طبقہ پتہ نہیں کے انمس صاحب کا شکار ہے ادھر اوپر والے طبقے کا حال دیکھیں وہ جو انویسٹر انویسٹ کر کے نہ بیٹھ گیا تھا نہ کام نہ کاج نہ علم نہ اکل نہ محنت نہ کوشش مال مال کو کھینچ رہا ہے منی بگیٹس منی امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے محنت صحیح کوئی نہیں کی تھی باپ نے محنت کر کے مال نہیں کمایا تھا اس کا تو مال مال کو کھینچ رہا تھا یاد رکھے گا جہاں حرام مال آتا ہے وہ حرام کاموں ہی پر نکلتا ہے ایسا آسان پیسہ جس کے لیے نہ خون بہایا نہ پسینہ بہایا جب ایسے آئے گا تو نکلے گا بھی ایسے ہی آسانی سے اوپر والے طبقے میں مال کی کسرت ہوتی چلی جا رہی ہے سرکیولیشن آف ویلتھ نہیں رہی وہ جو قرآن نے کہا کہ لا یقون دولتم بینا لغنی آئے منکم تمہارے درمیان فکس نہ ہو جائے ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلتھ سرکیولیشن آف ویلتھ یہ کانسپٹ اسلامی معاشرے کا لوکلائز ہو گیا مال اوپر والے طبقے میں مال مال کو کھینچ رہے اور مال اور تجوریاں بھر رہی ہیں اتنا مال ہے تقبر ہے مریاء ہے دکھاوا ہے نمود و نمائش ہے اسراف ہے مال آئے گا تو پھر اچھلے گا تو صحیح نا وہ اچھلتا ہے بے ہیائی کی محفلیں برپا ہوتی ہیں مہینہ مہینہ لمبی شادیاں رینج ہوتی ہیں ناچ گانے کی محفلیں اور ڈانسنگ فلورز رینج ہوتے ہیں شرابیں پی پلائی جاتی ہیں زناکاریاں عام ہو جاتی ہیں اوپر والا طبقہ اس حال میں مدھوش ہے اگر یہ تصویر آج آپ اپلائی کریں تو ہر اسلامی ریاست کے اندر خوبہ تینوں طبقوں کا یہی خال ہے اور وجہ کسی کو سمجھ نہیں آتی پچھا تو اللہ نے یہاں بتا دی تھی اس سودی بینکاری نظام کو پکڑو گے تو جو معاشرہ جو بستی جو گھرانہ اس سودی بینکاری نظام کو تھامے گا یا تخبتہو شیطانو من المس اوپر والا طبقہ بھی خبتی ہوئے شڑے میں درمیان والا طبقہ جل رہا ہے نیچے والا طبقہ اڑ گیا کھا گیا پی گیا لوٹ گیا مار گیا زنا قائم کر گیا لیکن اس کے باوجود آج سود کی حرمت کو ماننے سے انکار ہے یہ سودی بینکاری نظام اس مہاجن سے دوہرہ زیادہ کبھی نظام ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ احکامات آج کے اس سودی نظام کے لیے نہیں ان کا یہ قول ان کی یہ بات درست نہیں ہے اس یہودی کے سودی نظام سے یہ ڈبل زیادہ کبھی اور دوہری کباحت رکھنے والا اور منلون وہی نظام ہے پھر کوش اعتراضات کرنے والے کی لوکال کرنے والے بحث تقرار کرنے والے مزبزبین ابین ازالک وہ جو ڈامہ ڈھولیں ابھی تقصود کی حرمت کو ماننا نہیں چاہتے ان کا اگلا کرٹسزم اور اتقاہ معاملہ اعتراضی ہوتا ہے اچھا یہ تو جبرن لیا جاتا ہے نا سود تو تب یہ اثرات آتے ہیں اگر دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہو تو پھر کیا کراہتے ہیں دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہو کرز دینے والا مکروز دونوں آپس میں رضا مندی کے ساتھ کریں تو پھر کیا کباحت ہے یہ تو مصیبت ہے مشکت ہے جبر ہے پھر کیا کباحت ہے سب سے بڑی کباحت یہ ہے کہ یہ یاد رکھئے کہ اللہ کے حلال اور حرام میں انسان کی رضا کو کوئی مداخلت نہیں انسانوں کی رضا مندی کی بنیاد پر ایک حرام چیز حلال نہیں بن جایا کرتی اگر دو فریقین ایک حرام کام اپس کی رضا مندی سے کرنے لگیں تو وہ حلال نہیں ہو جاتا میں آپ کو مثال دوں اگر زنا بالرزا کی جب مرضی سے زنا کیا جائے اور اپنی رضا مندی سے زنا کا اعتقاب کیا جائے تو کیا وہ زنا نہیں رہتا زنا حرام ہے اور زنا زنا ہی رہے گا بے شک وہ دونوں فریقین کی زنا مندی کے ساتھ ہوں حرام فریقین کی رضا مندی پر حلال نہیں ہوا کرتا وہ حرام ہی رہتا ہے پھر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اچھا یہ تو جو سود کی حرمتیں آپ نے سمجھائیں اور اس کی قباہتیں سمجھائیں وہ تو اس لیے نا کہ مار کپ بہت زیادہ ہے شرح سود کی بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اگر لون کی اوپر شود کی شرح ذرا گھٹا دی جائے تو پھر تو کوئی قباہت نہیں یہ اثرات جواب نہیں تھی لمبی تقریر کر کے کہ یہ وہ تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ بیچارہ جو سود دینے والا ہے اس کو بہت زیادہ شرح اور مار کپ دینا پڑتا ہے تو اس لیے وہ بیچارہ جلتے ہیں اور تڑپتے ہیں اس سود میں اور سسک سسک کے جان دے دیتا ہے تماشی طور پر تو اگر ہم سود کی شرح ہی گھٹا دیں اور وہ مار کپ کا ریٹ گھٹا دیا تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر تو لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں پھر کوئی نیگڈیو ایفیکٹس تو نہیں کریئٹ ہوں گے اچھا میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے اب بھی یہ جواب یاد رکھیں ایک لکمہ خنزیر کا ہو یا دھالی بھر کے خنزیر کا گوشت کھایا جائے حرام حرامی ہے ایک چسکی شراب کی پیالے سے لی جائے یا پورا گلاس غٹ غٹ چڑھا لیا جائے بات ایک ہی ہے اس سود کی اس سود کے شراب کو کم کر دینا یا گھٹا دینا یا بڑھا دینا اس کی حرمت کی کیٹگری کو چینج نہیں کرتی جو چیز حرام ہے اس کی قسرت بھی حرام ہے اور اس کی قلت بھی حرام ہے حرمت بزاتے خود حرمت ہے اس کا زیادہ یا تھوڑا ہونا اس کی حرمت کو بڑھاتا یا گھٹاتا نہیں ہے پھر اتراز کرنے والے جو سمجھ بھی جاتے ہیں مان بھی جاتے ہیں وہ اگلا اتراز ہی کرتے ہیں ہم پھر کریں کیا آج ہمارا سسٹم اس کے بغیر نہیں چل سکتا یہ ہمارے سسٹم کیلئے یوسفل ہے یہ ہمارے ایکنومک سسٹم کا حصہ بن گیا ہے ہماری بزنس کیلئے ہماری ایکنومک سسٹم کیلئے یہ بہت مفید ہے یہ بینکاری سسٹم مفید ہے حرام چیز اور مفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی حرام چیز میں شفا نہیں ہے کوئی حرام چیز مفید نہیں ہو سکتی اچھا میں چیلنج کر دیتی ہوں ہم بھی کر دیا کریں قرآن میں جتنی چیزیں حرام ہیں لوگوں کو کہیے گا جو یہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ تو بینکنگ سسٹم آج ہمارے لیے انڈسپینسبل ہے انوائٹبل ہے ہمارا سسٹم اس کے بغیر نہیں چل سکتا یہ بہت یوسفل ہے انٹرنیشنلی ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں جس بکاوز آف دس سسٹم یہ ہمارے لیے بہت یوسفل ہے بہت مفید ہے کوئی قرآن اور حدیث کی حرام کرتا چیز یہ دکھا دیجئے مجھے فہرس لاکے بتا دیجئے کوئی حرام کرتا چیز مفید ہے زنا مفید ہے جھوٹ کوئی فائدہ ہے چوری کوئی فائدہ ہے شراب غیبت چگلی کوئی قرآن اور حدیث کا حرام کرتا عمل یا حرام کرتا ایکٹیوٹی لاکے دکھا دیجئے جس پر یہ پتا چل جائے کہ یہ حرام کرتا چیز مفید ہے قنزیر کا گوشت کھانا حرام مفید ہے شراب پینا مفید ہے یا زنا عام کرنا مفید ہے یا جھوٹ بولنا مفید ہے یا چوری کرنا مفید ہے یا قتل کرنا مفید ہے کوئی قرآن اور حدیث کا حرام کرتا عمل آپ لاکے دکھا دیجئے جو معاشروں کے لئے گھرانوں کے لئے افراد کے لئے مفید ہو کوئی قرآن عدیث کا عمل حرام کردہ عمل مفید نہیں ہے اور وہ وہ حرام کردہ چیز واحد وہ چیز جس پر اللہ نے جنگ کا اطلاع کر دیا وہ حرمت مفید ہے اس کے بغیر سسٹم نہیں چلتا وہ سسٹم کے لئے ضروری ہے کوئی حرام کردہ چیز نہ مفید ہوتی ہے نہ فائدہ مند ہوتی ہے نہ شفاق کا ذریعہ بنتی ہے اور نہ ہی لازمی ہوتی ہے یہ چیزیں جب ذکر ذہن سے نکلیں گی نہیں نا اور ہم کھرچیں گے نہیں ان کو معاشرے سے تب تک یہ چیزیں eradicate نہیں ہو سکتی سارا کچھ سمجھانے کے بعد مرگے کی وہی ایک ٹانگ پر لوگ کہتے ہیں پھر اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں ہم تو پھسے ہوئے ہیں اس میں ہم کیسے نکلیں ہم نہیں نکل سکتے ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں ہم علج گئے ہیں اس سسٹم کو اب ہم eradicate نہیں کر سکتے اب ہم کیا کریں پھسے ہوئے اس کی دلدل میں لیکن ہم نہیں نکل سکتے اچھا کیا کریں پھر جب وہ ہندو سر پہ مسلط تھے جب انگریز حکمران تھے ہندو مارتے تھے کارتے تھے سکھ جلاتے تھے بیٹیوں کی عظمتیں لوٹتے تھے تب بھی تو مجبور تھے کیا خیال ہے برے صغیر پاک و ہند میں جب غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے تب بھی تو مسلمان مجبور تھے غلامی کی دلدل میں جب مسلمان پھسے تھے تب بھی مجبور اور لاچار تھے آج سے زیادہ مجبور تھے آج سے زیادہ کمزور تھے آج سے زیادہ نہتے تھے آج سے زیادہ خالی ہاتھ تھے تب کیا کیا تھا ہے حکومت بھی ہماری نہیں تھی خطہ بھی ہمارا نہیں تھا کنٹرول بھی ہمارا نہیں تھا کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اوپر سے مارے بھی جاتے تھے پیٹے بھی جاتے تھے جلائے بھی جاتے تھے تومتیں بھی لگائی جاتی تھی اور سس قید اس وقت کیا کیا تھا دو سو سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا حال ویسے کا ویسا رہا تھا لیکن جب اٹھ گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر اٹھ گئے تھے تو کیا خی کوشش کرنی پڑی تھی قربانیاں دیں تھی جلے تھے جلائے گئے تھے کٹے گئے تھے ماں کے سامنے ان کی ان کے جوان بیٹوں کے سر بھی کٹے گئے باپوں کے سامنے ان کے بیٹوں کی خون کی ہولی بھی کھیلی گئی ماں کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو بچانے کیلئے کنوں میں چھلانگیں بھی لگائیں اور باپوں اور بھائیوں کے سامنے جوان بچیوں کی عصمتیں پاش پاش پہ کی گئی یہ سب قربانیاں دیں لٹے پھٹے کافلے جلے جلائے کٹے مازور کافلے تھوڑی قربانی دی تھی ایک نسل نے قربانی دی تھی کٹ گئی تھی وہ نسل خالی ہاتھ کنگلی مفلس ہو گئی تھی وہ نسل لیکن خطہ تو مل گیا تھا نا ازاد ریاست تو مل گئی تھی دنیا کے دنیا کے نقشے پہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان تو نمودار ہو گئی تھی خطہ قربانیوں کے بغیر نہیں ملا تھا خطہ لینا تو اصل کام ہی نہیں تھا خطہ کے بعد نفاظ اسلام کرنا اصل کام تھا خطہ اتنی قربانیوں سے ملا تھا آپ کا خیال ہے کہ اصل کام بغیر قربانی کے ہو جائے گا نہیں ہوگا نہ یہ زمین کا ٹکڑا نہ یہ ازاد ریاست بغیر قربانیوں بغیر خون بہائی بغیر آگ کے سمندر برداشت کیے یہ نہیں ملا تھا خطہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہیں اپنی تاریخ خاک اور خون کی تاریخ کے ساتھ لکھا گیا تھا یہ خطے کا نام اتنی قربانیوں سے خطہ ملا تھا اگر اتنی قربانیوں کے ساتھ بھی نظام نافذ ہو گیا تو بڑے اچھے رہ جائیں گے قربانی دیے بغیر یہ نظام اسلام نافذ نہیں ہوگا اسلامی نظام شریعت نافذ نہیں ہوگی جب تک قربانی نہیں دی جائے قربانی شرط ہے آزمائی شرط ہے ایک نسل اور شاید این ممکن ہے ایک بھی نہیں ایک سے زیادہ نسلیں اپنی مالی اپنے اکنامک اپنے مال کی قربانی دے گی جیسے وہاں قربانیاں دی گئی تھیں یہاں بھی قربانی دی جائے گی مالوں کی کاروباروں کی بزنسزز کی انڈسٹریز کی اپنے بیٹوں کی اور اپنے شہروں کی نوکریوں کی اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اس بینکاری نظام کی ملازمتوں میں سے نکالنے کی قربانی دینی پڑے گی اور انشاءاللہ ماشر میں سے سارے بیٹے سارے بھائی شارے شہر ان عمارتوں میں سے نکل آئے تو انشاءاللہ پھر یہ سودی بینکاری نظام کی عمارتیں دھڑام کر کے گریں گی اور پھر نئی سودی نظام کے علاوہ اسلامی نظام میں معیشت کے سسٹم اُبھریں گے قربانی دینی پڑے گی ان سارے کے سارے سسٹمز کو کلیپس کرنے کے لیے ایک نئی شاید زیادہ نسلوں کو قربانی دینی پڑے گی اپنے مالی معاملات اپنے کاروباروں میں سے سودی معاملات کو ایرادیکیٹ کریں گے کاروبار مندب پڑیں گے نقصان ہوگا مالی طور پر تنگیوں کا شکار ہوں گے کچھ کی نوکری آجائیں گی کچھ کے بزنسز فلارش نہیں کریں گے کسی کی انڈسٹری ایک سے دو نہیں بنے گی کسی کا گھر میں حالات تنگ ہو جائیں گے کسی کو پرویڈنٹ فنڈ نہیں ملے گا کوئی گھر بیٹھ کے دیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ کہ پروفٹ نہیں کھائے گا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تنگی ہوگی کچھ نسلیں انشاءاللہ یہ قربانی دیں گی تو اس ہی بستی میں یہ نظام آئے گا ایک نسل تنگ رہے گی دوسری نسل تنگ رہے گی پھر اسی معاشرے میں سے مشارقہ اور مداربہ کرنے والے لوگ نکلیں گے معاشرے کی ضرورت ہوگی تو ایسے امانتدار تاجر نکلیں گے کچھ ماں کے کچھ بہنوں کے بھائی نکلیں گے اور پھر وہی اسلامی مشارقہ اور مداربہ کا سسٹم جو سود کو الٹرنیٹیو سسٹم آف بینکنگ ہے وہ کریئٹ ہوگا ایک چیز نکلے گی تو دوسری آئے گی حرام نکلے گا تو حلال آئے گا لیکن قربانی شرط ہے اگر ہم بیٹھے رہیں خطہ لے کر بیٹھے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور خود سے خود کوئی موجزا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اور یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گا ایسے نہیں ہوں گا اپنے گھڑوں میں بیٹھے رہے اپنے ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکٹس کا پروفٹ بھی کھاتے رہے اپنے پروفٹن فنڈز بھی دیتے رہے اپنی فیکٹریز کے لیے لون بھی رہتے رہے لیزنگز اور لوننگز بھی کرواتے رہے اور ایک دن صبح جیو نیوز پر اعلان ہو ناظرین آسمان سے فرشتے اتریں اور سودی بینکاری نظام کو ختم کر دیا گیا اب آپ سے درخواست ہے اسلامی نظامِ معیشہ سے فائدہ اٹھائیے ایسے نہیں ہوگا ہم اس چیز پر تھکیاں لگا کر بیٹھیں کہ ایسے موجزہ ہو جائے گا قرآن پڑھنے والے بھی اس بات کے حریص ہیں کاش یہ نکل ہے اور کاش میں نہ یہ کاش آج سے نہیں بنا کرتا قربانی دینی ہے لازمان دینی ہے اور آج اگر قربانی دینے پر تیار نہیں ہے اور نفاظ اسلام اور شریعت معاشی نظام اسلام کا چاہتے ہیں اور کرنے کو کچھ تیار نہیں تو پھر وہی رویہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتا ہے انہوں نے کیا کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا تم دونوں جاؤ ہم کہاں بیٹھیں انہاں ہونا قائدون ہم تو یہیں بیٹھیں موسیٰ تو اور تیرا خدا جا تو جنگ کر جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم بھی آ جائیں گے ایسے نہیں ہوگا تو لہٰذا قربانی شرط ہے یہ سارے کے سارے کچھ اترازات ہیں میں نے آپ کو ان کے جوابات اس لیے دے دیئے تاکہ آپ جب لوگوں کو کل قائل کرنے لگیں تو آپ کے پاس آپ کی لوجک اور آپ کے پاس آپ کی دلیلیں موجود اس پس منظر سے اب ان آیات کو پڑھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اُس شخص کا سا ہے ان کا حال اُس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر بابلا کر دیا اور اس کی حالت میں اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت پر تو آخر سودی جیسے چیز ہیں حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا اتنی واضح ہدایت دینے کے بعد اللہ نے فرمایا لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیخت پہنچے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے شاید جن کو واقعتاً آج کے بینکاری نظام اور اس کے سودی نظام کی حرمت کے بارے میں پہلے پتہ ہی نہیں تھا لاعلم تھے کہ شاید یہ واقعی ہے خرام ہے لیکن اب قرآن حدیث تفسیر شرعہ سب کے ذریعے اب جس تک کی بات پہنچ گئی ہم پہنچے ہوئوں میں سے ہیں ہم پہنچے ہوئوں میں سے ہیں الحمدللہ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیخت پہنچے آئندہ وہ سود خاری سے باز آ جائے کسی شکل میں چاہے وہ دیفینس سیونگ سارٹیفیکٹس ہیں پرابیڈن فانڈز ہیں چاہے تمہارا کوئی سودی بینکاری نظام ہے چاہے لون لینے ہیں بزنسز کو فلارش کروانے کے لیے یا اپنی فیکٹری بنانے کے لیے آئندہ سے باز آ جاؤ جو کچھ پہلے وہ کھا چکا سو کھا چکا استغفراللہ ربیم اس کا ماملہ اللہ کے حوالے ہے پہلے کھائے بھی بھی اللہ نے بخشش کا ماملہ نہیں کہا کہا جو پہلے کھا چکا وہ کھا چکا اس کا ماملہ اللہ پر ہے جو اس حکم کے بعد بھی یعنی یہ سب واضح احکامات پڑھنے کے بعد حرم الرباہ کا لفظ پڑھنے کے بعد جو اس حکم کے بعد اسی حرکت اسی حرکت کا کیا وہی سود لینے دینے کا آدھا کرے گا یعنی اس کو ریپیٹ کرے گا وہ کیا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں خلد فی نار آگ میں ہمیشکی کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں سود کی حرمت کو سمجھنے کے بعد سود کی حرمت کو سمجھنے حرم الرباہ کی حقیقت کو قرآن اور حدیث اور تفسیر سے پہچاننے کے بعد جو شخص اسی کام میں پھر اُلچے گا جو اس کو ریپیٹ کر کے اس کا آدھا کرے گا اس کے لئے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا اُلائقہ صاحب و نار یہ جہنم والے ہیں اور اس کے لئے خلود فی نار ہمیشکی ہے آگ میں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کے لئے نار کا تذکرہ جہنم کی آگ کا تذکرہ ہو وہ گناہ اللہ کی نظر میں کبیرہ گناہ ہے تمہارا خیال ہے یہ بڑھ جاتا ہے یا محق اللہ الرباہ اللہ تو سود کا مٹھ مار دیتا ہے تمہاری نظر میں بڑھتا ہے نہیں اللہ کے نزدیک مالی ختم برباد ہو جاتا ہے تو بتلوا عمالکم تمہارا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ تو صدقات کو نشونما دیتا ہے پیچھے ہم نے پڑھتا ہے نا کتنی نشونما جب تم میں سے کوئی حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا کے کتنا پہاڑ جتنا بڑھا کرتا ہے نا اور وہ بڑھا دیتا ہے صدقات کو اور اللہ لا يحبو نہیں وہ محبت کرتا کویا سود کے احکامات کو سمجھنے جاننے کے باوجود دانستہ سود کھانے والے لا يحبو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتے ہیں اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا اللہ ہم انی اصالکا حبکا وحب من يحبکا وعمل اللذی يبلغنی حبکا لا يحب کل کفار اسیم اللہ سود خور کے لئے پھر یہاں پہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کفار وعال کے وزن پر پرلے درجے کا قطر قافر وہ جس کو سود کے احکامات کی حرمت سمجھا دی جائے بتا دی جائے بیان کر دی جائے اس کی اہمیت بتا دی جائے خلود فن نار کا تذکرہ کر دیا جائے پھر جا جا کے سود کھائے وہ کون ہے اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کٹڑ انکار کرنے والا پکا کٹڑ کافر ہے اسیمن پرے درجے کا پرلے درجے کا گناہکار مبالگے کی حد تک گناہ کرنے والا اس کے برعکس انہلزین آمنو وہ لوگ جو مان لیتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی مانتے ہیں اور مانن کے تو آپ پھر تم کیا کرو واضح طور پر سنانے سمجھانے بتانے اور تمبیخ کرنے اور سودھ خور کا اصل انجام اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ بتانے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 278 میں کیٹیکوریکل حکم دے دیا یا یوحل زین آمن اتقل دیکھو اللہ سے در جاؤ پرہیزگاری کرو اللہ سے در جاؤ اللہ سے بچ جاؤ و ضرور چھوڑ دو ضرور کا مطلب چھوڑ دو leave abolish get rid of چھوڑ دو ما بکیا منر ربا جو تمہارا باقی بچا ہے سودھ میں سے اگر تم نے کسی کو کرزہ دیا ہے اس کا کچھ مال بچ گیا ہے کوئی سودھ کی شرعہ بچ گئی ہے اس کو معاف کر دو تم نے کہیں defense saving certificates میں مال جمع کیا ہے یہ تین گناہ یہ پانچ گناہ ہونے والا ہے ضرور ما بکیا منر ربا چھوڑ دو سودھیں معاملات جتنے ہیں تم نے کوئی سودھیں لون لیا جتنی جلد از جلد ادا کر سکتے ہیں اس کو دے دو چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سودھ میں سے ان کن تم مومنین اگر تم اپنے قلمہ کو ہونے کا اعلان کرتے ہو تم قلمے کا اقرار کرتے ہو اپنے ایمان کا تمہیں گمان ہے اپنے ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو اپنے ایمان کا تم اقرار کرتے ہو تو تم کیسے ماننے والے ہو تمہیں اتنا بڑا حکم سمجھا دیا تم اللہ کو مان کے اللہ کی مان ہی نہیں رہے اپنے والے ہو تو یہ پڑھنے کے بعد اپنا باقی سودھ چھوڑ اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی تم اپنا باقی سودھ چھوڑو گے نہیں نا چالا پھر اٹھو تیار ہو جاؤ تیاری پکڑو پھر کس کی بہارب من اللہ ورسول استغفراللہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے سودھ کھانے والوں کی بہت بڑی جسارت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی للقار کے کہہ رہے سودھ خارو یہ سب کچھ کھانے کے باوجود پڑھنے کے باوجود اگر تم نے ابھی تک ایمان نہیں لائے تو پھر بس ٹھیک تم تو کھلن کھلن اللہ کے ساتھ مخالفت کر رہے اللہ کی نافرمانی کر رہے پھر اٹھو تیار ہو جاؤ تیاری پکڑو اپنے آلات جنگ تیار کر لو اور اس دفعہ جنگ تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بھاری آیات ہیں سودھ خوروں کے لئے میں پھر دوہر آ رہی ہوں قرآن میں واحد حرام کرتا عمل جو قابل جنگ ہے جس کا کرنے والا وہ سودھ ہے حدیث میں حرمت موجود ہے مانعین زقاة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشکر تیار کیا تھا حضرت ابو بکر نے روانہ کیا مرتدین جھوٹے دایان نبوت اور پھر شراب پینے والوں کے لئے بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی ایک اسلامی معاشرے میں جنگ کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا لیکن یہ چیزیں یہ چیزیں حدیث میں قرآن میں ہر اب من اللہ و رسول ہی ہر رم ربا ہی کے عمل کے لئے جنگ تو ویسے بڑی خوفناک سی اور حبتناک سی چیز ہے کے نہیں جنگ کا تو نامیں سن کے کیا خیل انسان کی احسان خطا اٹھیں رونٹے کھڑے ہو جاتے بڑا ایک حبتناک نظار ہے اور دل دہلا دینے والا ایک تجربہ ہے جنگ کسی دوسری قوم میں جنگ کے شلے اور دھویں اٹھتے ہوئے دیکھتے تو یہاں بیٹھ کے ڈر لگتا ہے ایسا ہے کے نہیں اتنا ڈرتے ہیں ہم جنگ سے وحسیت قوم بھی اتنا ڈرتے ہیں میں کہتی ہوں یہ جہالت کی بات ہے اور یہ خبت سوار کر دینے کی بات ہے کہ واقعی شیطان نے پاگل کر دیا یہ پاگل قوم کی نشانی ہے کہ وہ ہندووں سے جنگ پر ڈرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر ڈرنی لگتا ہندو یہ جو سرحد پار بیٹھے ہیں ذرا سا پتا چلے کہ ہندووں کی فوجیں انڈیا کی فوجیں سرحد پر آ گئی ہیں تو ہمارا ایکنومک سسٹم انڈسٹرب ہو جاتا ہے انویسٹمنٹس ختم ہو جاتی ہیں پاکستان انسیکیور ہو گیا ہندووں کی جنگ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی فوج جتنی بڑی آرمی وہ وائٹ ٹیلیفنٹ اس پر خرچہ کر کر کہ ہماری ڈیفینس ہماری سیکیورٹی کا جو بجٹ ہے نا وہ ہماری ایڈوکیشن اور ہمارے ہیلتھ کے بجٹ سے زیادہ ہے آپ کو پتا ہے ہمارے بجٹ میں ہماری ایڈوکیشن کا اور ہماری ہیلتھ کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا ہم ڈیفینس پر لگا دیتے ہیں کیوں ہمیں ڈر بڑا ہے ہندووں اور سکھوں کی جنگ کا ہندووں اور سکھوں کی جنگ سے ہم ڈرتے ہیں اور بہتصیت قوم ایک مملکت ہم سودخاری میں ملوث ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر خواب ستا نہیں اس اللہ کے ساتھ جنگ کا متنبع کیا جا رہا ہے وان کیا جا رہا ہے ہوائیں اس کی ہیں باطل اس کے زمین اس کی ہے دریا اس کے ہیں سمندر اس کے یہ زمین کے نیچے والی پلیٹیں اس کی ہیں اور کتنی دفعہ ٹکرا چکی ہمیں اور آپ کو خوف ہی نہ آیا تو مگر اب بھی سودی نظام کو سمجھنے کے بعد اس سے باز نہیں آگے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جا ہوا انتب تم یہ سننے کے بعد اگر تم توبہ کر لو اللہم جہلنی من الطوامین و جہلنی من المتطخرین یہ سننے کے بعد اگر تم توبہ کر لو تو پھر جو تمہارا اصل سرمایہ تھا جو تمہارا اصل ظر تھا وہ لینے کہ تم حق دار وہ دین بہت ہی پریکٹیکل ہے اور بے جا تشدد نہیں ہے اصل سرمایہ اصل ظر لینے کہ تم حق دار نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارا کردار اگر تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے محلت دے دو اور جو صدقہ تم کرو گے تو یہ تو تمہاری لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی اور مسیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کے پاس واپس ہوگے وہاں ہر شخص کو وہاں ہر شخص کو اس کی کمائیوی نیکی اور بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا یہاں پر چونکہ یہ سود کا معاملہ کرز اور لون پر ہوتا ہے تو یہاں پر چونکہ وہ سود کی معاملے کی ممانیت کی گئی ہے تو پھر کرز کے حوالے سے پھر ایک اور خوبصورت اور احسن طریقہ سکھایا گیا کہ دیکھو اگر تمہارا کرز خواہ جو ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر کیا کرو اس کو مولت دے دو اس کے کشادہ دست ہونے تک مالی فراخی تک اس کو مولت دے دو اور ویسے ہی اگر تمہارا مکروز تنگ دست ہے اور مالی طور پر وہ کرز ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ مال تم اس پر صدقائی کر دو تو تمہارے لیے بہترین ہے یہ تمہارے لیے صدقائی جاریہ بن جائے گا معاملہ کیا بتایا جارے کہ دیکھو اگر تم نے کسی کو کرز دیا ہے اور وہ تمہارا مکروز ہے اور مکروز ابھی مال ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو بجائے اس کے سر پہ کھڑے ہو جا اور اس پہ دھونس جمع اس کو پریشرائز کرو اور اس کو سائیکلوجیکلی اس کو پرسیکیوٹ کرو اس کی بجائے کیا کر دو اس کو مخلط دے دو اور ویسے مال ہی اس کو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہترین ہے اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ جب ایک کرز دینے والا اپنے مکروز کو جب ایک کرز دینے والا اپنے مکروز کو ایک خاص میاد کے لیے کرز کی مخلط دیتا ہے تو اس مخلط میں اس کے لیے صدقے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اس کو ایسے سمجھیں دو افراد ہیں اے اور بی علف بے علف نے بے کو کرزہ دیا اور کرزہ دیتے وقت اس بات کا پابند کیا کہ تم ڈیسمبر کے آخری ہفتے تک مجھے میرا یہ دس ہزار کرزہ واپس کر دو گے لیکن ڈیسمبر کے آخری ہفتے میں بھی یہ جو بے ہے اس کے پاس اتنی پجت نہیں ہے مالی فراخی اتنی نہیں ہے کہ یہ دس ہزار اس کو واپس کر دے تو قرآن کیا بتا رہے ہیں حدیث کیا بتا رہی ہے کہ علف کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ اس مکروز کے اوپر دھونس اور روح پر پریشر آئیز کرنے کی بجائے کیا کرے اس کو کرز کی محلت دے دے اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اس دس ہزار کی ادائیگی میں وہ جتنے دن محلت دے گا اس کو ہر روز دس ہزار روپیہ صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جائے گا اللہ اگر تُو نے مال دیا بھی ہے تو اس کو راہِ لِلہ رب کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹو سیونٹی تھری سے لے کے ٹو ایٹی ون ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سود کی حرمت پر مباحثہ اور تفسرہ فرمایا ہے ان آیات اور تقریباً چالیس احادیث جس پر تمام آئیمہ اکرام متفق بھی ہیں یہ قرآن کی سورہ بکرہ کی آیات تھری ایٹ سپارے کی رکو کی آیات اور تقریباً چالیس احادیث جس پر تمام آئیمہ اکرام آئیمہ عربہ تمام ان چالیس احادیث پر متفق بھی ہیں ان سے سود کی کراحت اور سود کی حرمت ثابت کی جاتی ہے سود کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا ایک زمانہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے ایک زمانہ وہ آئے گا جب سود کا بخار سب کو پہنچے گا یعنی اتنا رائج ہو جائے گا کوئی ایل سی کھونے کے لیے کوئی کریڈٹ کارڈ کے لیے کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی سودی معاملات کے اندر ملوث ضرور ہو جائے گا یہ آج کا دور وہ ہے ایک دور وہ آئے گا جب سود نہیں سود کا بخار سب کو پہنچے گا یہ نہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور فیل ہوں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں فرمایا جس نے سود کا ایک درہم بھی جان بوجھ کے کھایا اس کو پتہ یہ سودی مال ہے جس نے ایک اور یاد رکھئے کہ ایک درہم کبھی بھی نہیں ہوتا جب آتا ہے نا تو پھر دھے دھے آتا ہے جس نے ایک درہم بھی سود کا جان بوجھ کر کھایا اس نے چھتیس دفعہ اپنی ماں سے زنا کے برابر گناہ کیا استغفر اللہ ربی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر ہی کام میں یہود کی پیروی کرو گے ان کے اکتر ان کے بہتر تمہارے تہتر فرقے ہوں گے تم ہر ہی کام کھو کی بل میں گھسیں گے تم بھی وہاں گھس ہوگے اور اگر وہ ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی کرو گے واقعتاً اگر یہود نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے جو ماں سے زنا کے برابر ہے تو واقعی عجومت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کام کرتی ہوئی انہیں یہود کے اتباع میں شاکھیں کہیں ساٹھ آتا کہیں ستر اکثر میں ستر کے الفاظ ہیں سود کے گناہ کی ستر شاکھیں ہیں جس میں سے سب سے کم شاکھ کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے اسی طرح معاشرے میں اثرات کیا رقم ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ سود کیا کرے کم معاشروں کو کیسے تباہ کرے گا آپ نے فرمایا جس قوم میں جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے آج کل تو سسٹم میں نہیں نہ چلتا ان بینکنگ کے بجائے جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے تو ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انفلیشن ابھی میں نے آپ کو سسٹم سمجھایا تو ضروریات زندگی یہ جو کموڈٹیز آف لائف ہیں اس کی گرانی ہو جاتی ہے گرانی کا مطلب ان کی قیمتیں بڑھ جاتی مہنگائی ہو جاتی ہے اس معاشرے میں جہاں پہ سودی لین دین عام اور میں نے دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے کیا خیالیں بیٹھے نہیں وہ روب امریکہ سے ہم ڈرتے نیٹو فورسے سے ہم ڈرتے ہندو وں سے ہم ڈرتے سکھوں سے ہم ڈرتے آئی ایم ایف سے ہم لرستے جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے اور جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے اس میں اشیاء روز مرہ استعمال کی اشیاء کی گرانی ہو جاتی یعنی مہنگی ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا سود لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے یہ بینکنگ جابز ہیں لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے سب پر اللہ کی لانت لانت ہے قبیرہ گناہ اور لانت ہے جنت سے محروم ہو جانا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے بھی فرما دیا تھا عائشہ میں بھی داخل ہوں گا یہ ہے لانت سود خور کے لئے آپ نے فرمایا جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے گویا نہ حوزِ قوسر نہ شفاعتِ شافیِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بری و ذمہ ہو گئے ان امت کی افراد سے جو سود لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی رہ گیا کیا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بری ذمہ ہو گئے سود کھانے والوں سے اللہ سبحانہ تعالی حریص کے الفاظ ہیں چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا جس کے ذمہ اللہ نے لے لیا ہے مجھے بتائیں کہ اب وہ داخل ہو جائے گا سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا سود خورت شرابی والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا اس لیے کے ساتھ ملتی جلتی دو حدیث اور بھی یہاں پہ چار کے الفاظ ہیں انہاں حدیث میں تین کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں وہ جنت کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے تین لوگ ایسے ہیں جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی شرابی سودخور والدائن کا نام فرما بردار وہ چار لوگوں میں یتیم کا مال کھانے والے کی ایڈشن تھی اسی طرح لائلت القدر والے دن بھی جس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس میں بھی یہی تین لوگ ہیں تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لائلت القدر والے دن بھی قبول نہیں ہوگی وہ رات جو عام دعا آم دعاوں کی قبولیت کی رات سلام انہیہ حتی مطلع الفجر لائلت القدر خیر منال فی الشہر اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی یہ بھی سودخور کھانے والا شراب پینے والا اور والدائن کا نام فرما بردار اور ویسے بھی آپ رزق حرام کے حوالے سے بھی جان چکے ہیں کہ حرام رزق کھانے والے کی نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے اور نہ اس کا صدقہ قبول ہے دہرائیں آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کا صدقہ قبول کرتا ہے حضر سات بن ابی وقاس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے فرمایا تھا رزق حلال کر لو یہ حرام رزق اپنا رزق حلال کر لو کوئی نسخہ بتائیں مقبول دعا ہو جاؤں میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے کہا رزق حلال کر لو پھر وہ حدیث کا واقعہ آتا ہے یہ خواہد سود کی حرمت کے حوالے سے نہیں ہے رزق کی حرام ہونے کے حوالے سے میں حدیث بتا رہی ہوں آپ نے فرمایا ایک شخص سہرہ میں سفر کر کے آتا ہے بال بکھ رہے ہیں پراغندہ ہیں برا حال ہے مظلوم ہے مسافر ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم و مسافروں کی آپ نے فرمایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ آپ نے کہا اس کی دعا کیسے قبولو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے کھانا پینہ لباس اگر حرم رباس سے ہوا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی صدقہ قبول نہیں ہوگا اور پھر وہ نماز کے حوالے سے بھی یاد کر لیجئے رزق حرام وہ شخص جو ایک لکمہ حرام رزق کا جانتے بوش دکھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے حرم رباس یہ حرام ہے سود حرام ہے جانتے بوش دکھتے ایک لکمہ حرام رزق کا کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی مجھے بتائیں جس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ صدقہ قبول ہوگا نہ دعائیں قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براد کا اظہار کی اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا جنت میں نہیں جائے گا یہ کہاں جائے گا اللہ نے فرما دیا خالدون فیہا جہنم میں جائے گا اور خلود فرنار دیکھنا چاہتے ہیں جہنم میں حال کیا ہوگا حشر میں حال حدیث بتاتی ہے میدانِ حشر میں حدیث بتاتی ہے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن باولے ہوں گے کہ دنیا میں بھی باولے تھے لوگوں کو باولہ کرتے تھے خود بھی باولے ہوں گے میدانِ حشر وہ پچاس ہزار سال کے برابر جو دن ہے یہ باولے ہوں گے ایسے جیسے باولے کھتے نے کٹا ہے میدانِ حشر میں سود خوروں کا انجام وہ باولے اٹھائے جائیں گے اور جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث ہم فیہا خالدون حالت کیا ہے حدیث بتاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شبہ میراج کا مشاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے سامپوں سے بھرے ہوئے تھے مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے سامپوں سے بھرے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پیٹوں کو کچل کچل کے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا یہ سود کھانے والے ہیں یہ سود کے سامپ اپنے پیٹوں میں بھر رہے تھے لوگوں کو کچلتے تھے آج لوگ ان کے پیٹوں کو کچلیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ ندی دکھائی گئی آپ نے فرمایا میں نے ایک سرخ ندی دیکھی کچھ لوگ بڑی مشکت سے تیر کر اس کے کنارے خون کی ندیشہ بڑی مشکت سے تیر کر اس کے کناروں پر پہنچتے تھے وہاں پر کچھ فرشتے موجود تھے جہنم کے داروگ آئے نا وہ ان کناروں پر پہنچنے والے تیر کر پہنچنے والے سرخ ندی میں کناروں پر تیر کر مشکت سے پہنچنے والوں کا مو پکڑتے تھے ان کی بچیں چیرتے تھے اور پھر ان کے مو میں آگ کے انگارے اور پتھر ڈال کے ان کو واپس دھکیل دیتے تھے استغفرالرہ بھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ بار بار دھکیلے جانے والے اس سرخ ندی میں یہ کون تھے جو بار بار سودی کرو بار سے سودی نفع لیتے سود کیا ہے ڈیفینیشن یاد رکھئے گا سارا مسئلہ سیٹل ہو جائے گا کلو کرز ان جرع نفن وخور ریبا ہر ایک ایسا کرز ہر ایک ایسا کرز جو کھینچ لاتا ہے ڈیفینیٹ منافع وہ ریبا ہے قلو کرز ان جرع نفن وخور ریبا یہ بار بار نفع کھینچ کے لوگوں کو ذلت اور بھوک میں دھکیل دیتے تھے کرز دیتے تھے لوگوں کو خون کی ندی میں دھکیل دیتے تھے لوگ مشکت سے آتے تھے پھر کرز لے کے ان کو واپس دھکیل دیتے تھے قیامت کے کانجام ایسا ہی ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وما توفیقی اللہ بلہ تُو نے توفیق دی تو ان محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں تُو توفیق دیتا ہے تو سنتے سناتے سیکھتے سکھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں اللہ ہمارا سینہ کھول دے اللہ ان احکامات کو سمجھا بھی دے اللہ ان دلائل کو ہمارے ذنوں میں جمع بھی دے ٹکا بھی دے ان دلائل اور ان جواز اور ان جوابوں کو اللہ شرح صدر سے ہماری زبانوں پر جاری بھی فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اس سودی بنکاری نظام کے خلاف اللہ ہمیں اللہ ہمیں اس آلائق قلمت اللہ کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کی توفیق اتا بھی فرما دینا اللہ لوگوں کو سمجھانے والا بنا دے اللہ خود سمجھ کے اسے اجتناب اور پرہیز کرنے والا بنا دے اللہ اس راستے کی رکاوٹیں اور پریشانیاں دور فرما دینا یا رحمان یا رحیم اللہ سبحانہ تعالی جتنے تیرے احکامات حرام ہیں ان کی حرمتوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اللہ حرام کی کراحت ہمارے دلوں میں ڈڑا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ حرمتوں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں اُڈیلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی مکرون نہ پسندیدہ اور شدید نفرت خرمت سے حرام چیزوں سے ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اللہ سبحانہ تعالی حرام کی پہچان بھی اتا فرما دے اللہ حرام سے اجتناب آسان بھی بنا دے اور اللہ ہمارے گھر والوں کو ان معاملات نے ہمارا معاون اور مددگار بھی بنا دے یا ارحم الرحمین حلال اور حلال رزق ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ رزق حلال آسان فرما دے اللہ آسانی سے اتا فرما عزت اور عبرو کے ساتھ اتا فرما اور اللہ جتنا بھی زیادہ تھوڑا تو اتا فرمائے اللہ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ قنات اور توقع کے ساتھ ہر ہر حال میں راضی برازہ رہنے والا حرام سے اجتناب کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ حما جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین اللہ اپنا رنگ قرآن اور حدیث کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمارا نظام معیشت ہمارے گھر کا ہمارے معاشر کا ان بستیوں کا امت کے ساری بستیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ رنگ اسلامی نظام کا رنگ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لئے رزق کا حصول آسان کر دے ہمارے مردوں کو ان حرمتوں کی پہچانتہ فرما دے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین اللہم مکفنی ان حلالک ان حرامک و آغنینی بفادلک من سواک ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ انتا نستغفرک و نتوبو علیک سبحانہ ربک رب العزت و سلام ان المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین